نحمد و نسلی و نسلم على رسولِ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يصلون علی النبیش یا ایوہاللزین آمن صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابق یا سیدین یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام برادران اہل سنت عدب خردگانِ نگاہِ محبت ماہِ ربی الاول شریف تشریف لا چکا ہے سبحان اللہ اور آج ربی الاول شریف کا پہلا جمعات المبارک سبحان اللہ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث نور پڑی ہے سبحان اللہ یہ حدیث محدثین علماء کرام نے مختلف اور متعدد طرق سے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے اس حدیث کو اس امت کے جلیل القدر سینکڑوں محدثین نے اور صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اس کو حدیث نور کہتے ہیں سبحان اللہ اول ما خلق اللہ نوری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا اس حدیث سے جو مفہوم ظاہری طور پر اخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتان نور ہیں اور اول مخلوق ہیں یہ دو باتیں ثابت ہوں حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور مخلوق میں سب سے پہلے اول مخلوق ہیں اہل سنت کا یہ موقف یاد رہنا چاہیے ذین نشین رکھنا چاہیے ہمارا موقف ہمارا مسلک اور ہمارا نظریہ کیا ہے پھر سن لیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے نور ہے آپ کی حقیقت نور ہے ہم جب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نور ہے ہم بشریت کا انقار نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ بات واضح یوں ہے کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور صورت کے اعتبار سے بشر ہیں یہ ہے موقف لوگ ہمارا عقیدہ اور مسلک نہیں سمجھتے جاہل ہیں جہالت کی وجہ سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے چلتے پھرتے کیوں تھے بال بچہ کیوں تھا اتنے جاہل ہیں وہ نہ ہمارا عقیدہ سمجھے نہ ان کا اپنا کوئی عقیدہ رہا بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں صورت کے اعتبار سے بشر ہیں کھاتے پیتے کیوں تھے آپ کی حقیقت کچھ نہیں کھاتی پیتی تھی آپ کی صورت کھاتی پیتی تھی چلتے پھرتے تھے آل اولاد بیوی بچے تھے یہ حضور کی صورت بشری کے تھے یہ حضور کی ظاہری صورت کے تقاضے تھے جو پورے ہوئے ہم ان تقاضوں کو مانتے ہیں ہم کب انکار کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوازمات کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا شادی بیعہ کرنا بیوی بچوں کا ہونا یہ حضور کی صورت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم مانتے ہیں لیکن جب حضور کی حقیقت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور حقیقت کے اطبار سے نور ہیں یعنی سب سے پہلے اللہ نے جب آپ کو بنایا تو صرف آپ کا نور بنایا صرف آپ کا نور بنایا تھا اس حقیقت نوری کے اطبار سے حضور الاسلام نور ہیں اسی مفہوم کو آلہ حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں ادا کیا کہ وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نور کا وضع واضع کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے یعنی اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنانے بنانے والے نے جب آپ کو بنایا تھا آپ کی پہلی تخلیق جب فرمائی تھی اولین تخلیق وضع واضع واضع بنانے والا وضع بننا وضع واضع میں بنانے والے نے جب آپ کو بنایا تھا تیری صورت ہے معنی نور کا تو حقیقت میں نور کا معنی آپ ہی تھے نور کا معنی آپ ہی تھے آپ ہی کو بنایا تھا نور پھر حقیقت وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نور کا یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دیں کلمہ نور کا باقی جس جس کو ہم نور کہتے ہیں سب کو مجازن کہتے ہیں چاند نور ہے مجازن مجازی طور پر سورج نور ہے مجازی طور پر ستارے نور ہیں مجازی طور پر فرشتے نور ہیں مجازی طور پر یہ جتنی مخلوق نور ہے یہ مجازن نور ہے حقیقتن نور آپ ہی ہیں یہ مسئلہ زبان نبوت نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ ہو نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کا عمل شروع کیا بنانے کا کام شروع کیا تو جس کو سب سے پہلے بنایا وہ حضور کا نور تھا جس کو بنایا یہ ہے عقیدہ اور جب ہم حضور کو نور کہتے ہیں تو اسی معنے میں کہتے ہیں کہ بنانے والے نے سب سے پہلے آپ کا نور بنایا تھا یہ ہے آپ کے نور ہونے کا مطلب باقی جو لوگ جسم کی بیعت چھیڑ دیتے ہیں وہ جہالت اور ہماکت کی وجہ سے چھیڑتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حضور کی جسمانی صورت پر تو بیعت ہی نہیں آپ کا جسم تسلیم کرتے ہیں آپ کی صورت تسلیم ہے آپ کی بشریت تسلیم ہے لیکن اس میں بھی یہ فرق ملحوظ رہے آپ کی صورت بھی بے مثل ہے آپ کی بشریت بھی بے مثل ہے اور آپ کی جسمانیت بھی بے مثل ہے جسم ایسا بے مثل ہے جسم ایسا بے مثل ہے کہ جس شیئر کو آپ کا جسم لگ جائے وہ بھی بے مثل ہو جاتی ہے ایسا بے مثل جسم ہے اللہ اکبر اور صورت آپ کی ایسی بے مثل ہے صورت آپ کی ایسی بے مثل ہے کہ خدا نے آپ جیسی صورت کسی کی بنائی بنائی اور یہ گواہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو جو حضور کے صحابی ہیں جو حضور کی صحبتوں میں رہتے تھے یہ گواہی وہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن قُلِّ عَيْبٍ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سامنے بیٹھے ہیں حضرت احسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی نے کہا حضور حضور اجازت ہو میں آپ کو آپ کی نات سناؤں حضور نے فرمایا سنا مسجد نبوی شریف حضرت حسان کھڑے ہوئے حضور کی نات پڑھنے لگے حضور نے فرمایا ٹھہر جا ٹھہر گئے اپنا ممبر چھوڑ دیا ادھر آ میرے ممبر پر خود سامنے ساپ پہ بیٹھ ہوئے فرمایا میں اور میرے سعبا نات سنتے ہیں تو ممبر پہ چڑھ نات سنا نات خان کو یہ عزت رسول پاک نے عطا کی ہے اپنے نات خان کو ممبر پہ چڑھایا حضرت حسان نے حضور کی نات پڑی سبحان اللہ نات کے لفظ کیا ہے خلقت مبر من کل عائب سبحان اللہ یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں آپ کے بنانے والے نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہر عیب سے پاک بنایا میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا بنانے والا خدا ساری دنیا کی شکلیں صورتیں بناتا رہا جیسے چاہتا رہا ایسے بناتا رہا جب آپ کو بنانے لگا تو آپ سے پوچھتا رہا تم کیسا بننا چاہتے ہو میں ویسا بنا دوں لانے تبدیر لانے اتھار یاarse حیثتی حیثی حیثتی یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں میری آنکھ نے آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں حضور سن رہے ہیں صحابی نات پڑھ رہا ہے صحابی پھر اگلا جملہ یوں کہتا ہے کہانا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی تیری آنکھ نے تو نہیں دیکھا پر ہیں تو سہی نہ کہیں ہو سکتا ہے تو نے نہ دیکھا ہو لیکن کوئی حضور جیسا حسین ہو یہ سوال پیدا ہوتا تھا اس لیے اس سوال کا بھی رد کر دیا فرمایا وَعَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَعْلِ دِنْ نِسَاؤُ محبوب تیرے جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنائی کسی ماں نے جنائی وَعَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَعْلِ دِنْ نِسَاؤُ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنائی اور ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے پہلا مصرہ وَعَخْصَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ اس میں ترمیم کر کے پڑھتے ہیں علماء وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو طرح سے ہے ہو سکتا ہے حسین ابن سحابت نے عینی کی بجائے عینن پڑھا ہو سبحان اللہ تو دونوں طریقوں سے پڑھ کر ہمارے علماء اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں سنیے اگر یوں پڑھا جائے وَعَخْصَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ تو مانا یہ ہوگا کہ حضور آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا میری آنکھ نے عینی پڑھیں تو میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا تو پھر شبہ پڑھتا تھا شاید کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہو اس لیے علماء فرماتے ہیں حسان ابن سحابت نے یوں پڑھا وَعَخْصَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنُن عَيْنُن کا مانا یہ ہے کہ آپ جیسا سونا کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ایک میں کجا کسی نے بھی کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا اب سنیے حدیث سبحان اللہ حضرت حسان بن سحابت کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد کسی نے پوچھا حسان ابن سحابت سے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو تم تو آنکھیں کھول کھول کے ٹک ٹکی لگا لگا کے حضور کو دیکھتے رہے ہو تمہیں مبارک ہو تم نے تو جمال مصطفیٰ کے خوب خوب مزے لوٹے ہوں گے حسان ابن سحابت رو پڑے فرمایا کہنے والے خاموش ہو جاؤں تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹک ٹکی لگا کے میں حضور کو دیکھتا رہا ہوں وَلَّا وَلَّا لَمَّا رَعَيْتُ وَجْحَهُوْ وَزَاةُ كَفْحِي عَلَا عَيْنِي خدا کی قسم میں نے تو سیدھی آنکھیں کر کے ٹک ٹکی لگا کے کبھی حضور کو نہ دیکھا نہ دیکھ سکا وَزَاةُ كَفْحِي عَلَا عَيْنِي میں اپنی آنکھوں پہ اتھیلیاں رکھ کے یوں دیکھا کرتا تھا کیونکہ حضور کے چہرے پہ نظر ٹھہرتی نہیں تھا نظر اسے آبا یوں دیکھا کرتے تھے وَزَاةُ كَفْحِي عَلَا عَيْنِي خَافًا مِن زِحَابِ بَسَارِي پوچھا تم اپنی اتھیلیاں رکھ کے کیوں دیکھتے تھے کہا خافًا مِن زِحَابِ بَسَارِي اس لیے اتھیلیاں رکھ کے دیکھا کرتے تھے خطرہ تھا کہیں جمالِ مصطفیٰ کے چمکاروں کی وجہ سے میں ہندہ نہ ہو جاؤں آنکھیں نہ چلی جائیں آنکھیں نہ چلی جائیں آنکھیں یا صلی اللہ ہیتری 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 کانِ مصطفیٰ کانِ مصطفیٰ اوپر جمالِ مصطفیٰ اوپر شاہِ صحابہ قرآن شاہِ شاہِ کتابت عزیزہ عزیزہ حضراتِ گرامی ہمارا عقیدہ ہے حضور کی عقیقت نور ہے صورت بشری ہے لیکن صورت بھی اتنی بےمثل ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ 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 آئے 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 حضرت کیا بات کہ گئے دیکھنے والے کہا کرتے تھے آقا تجھے دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری صورت حضور کی دیکھو تو یاد خدا آتا ہے سورت دیکھو حضور کی تو یاد سبحان اللہ اور میرے نبی کی بشریت کے ہم قائل ہیں لیکن بے مثل بشریت بے بولو آپ کی بشریت بے مثل تھی ایسی بے مثل ایسی بے مثل کہ ہاتھ گلاب سے زیادہ نرم و ناظر رخ سار گلابی اونٹ انابی آنکھ نشیلی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کان بشر ہے اللہ ہی جانے بشریت کا اطلاق تو ہم کرتے ہیں کہ حضور کو ہم بشر مانتے ہیں بشر مانتے ہیں لیکن غارِ حرا ہے جس کی کمائی غارِ حرا ہے یہ ساری خدائی اس کا سمر ہے آنکھ نشیلی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کان بشر ہے اللہ ہی جانے ذرا مل کے بولو اللہ ہی جانے کان بشر ہے اللہ ہی جانے کان بشر ہے سارے بولو اللہ ہی جانے کان بشر ہے اللہ ہی جانے کان بشر ہے بشر تو ہے مگر کیسا بشر ہے کہ لعابِ دہان کھاری کونے میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے پسینے کی خشبو چودہ صدیوں کے بعد آج بھی مدینے کی گلیوں سے آتی ہے پھر میرے ساتھ مل کے کہہ لو اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں مامور تجلی درو دیوار ملے ہیں اللہ ہی جانے ایک سیابیہ آئی میں غریب نہیں ہوں لڑکے کی شادی کرنی ہے خشبو پلے نہیں خشبو لگانا آپ کی سنت ہے پیسہ کوئی نہیں بازار سے خشبو کیسے لاؤں فرمایا کوئی شیشی ہے کہا یہ شیشی خالی میرے پاس ہے فرمایا آگے لہ گرمی کا موسم تھا ماتے پہ پسینے کے چند کترے تھے حضور نے پسینے کے چند کترے لے کے شیشی میں ڈالے فرمایا تو بھی لگا تیرا لڑکا بھی لگائے قیامت تک تیرین نسلوں سے خشبو چلی جائے مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا ہاں 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 تو پچھانے مصطفی تو پکھانے مصطفی تو پچھانے مصطفی تو پچھانے مصطفی شمال مصطفح عاشق افصور عاشق مدینہ حبد الشیق انسلام حبد الشہنشاہ خطابر عاشق مدینہ مجھے بتاؤ تو سینج میرے ساتھ مل کے کیوں نہیں کہتے اللہ ہی جانے ام المومنین حضرت عائشہ سیدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں جان بوجھ کر اس مقام پر چلی گئی جہاں حضور قضاء حاجت فرماتے تھے جس زمین پر حضور نے قضاء حاجت فرمائی میں اس جگہ گئی تو وہاں سے سوائے کسطوری کی خشبوکیں اور کچھ نہ سوں گا اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک بول مبارک سبحان اللہ ام ایمن سے عبیاء نے پی لیا حضور نے فرمایا جاؤ محفوظ مقام پہ ڈال آؤ باہر گئی پیالہ لکڑی کا تھا پیالہ لے کر باہر گئی کہ حضور نے فرمایا محفوظ جگہ پہ ڈالو تو اب محفوظ تو میرا پیٹی ہو سکتا ہے پی گئی سبحان اللہ ام ایمن رضی اللہ عنہ حضور کا بول مبارک پی گئی پیالہ پی کے واپس آئی حضور نے فرمایا ڈال آئی ہو کہا پی آئی ہوں فرمایا جا اب تیرے پیٹ کی سب بیماریاں ختم ہو گئی اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے یہ بدبخت لوگ جو میرے نبی کو اپنی نسل بشر کہتے پھرتے ہیں یہ قریب سے گزر جائیں تو ان کے پسینے کی بدبو سے قیہ آتی ہے ان کے پسینے کی بدبو سے قیہ آتی ہے ان کے موں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ الامان والحفیظ اور دعوے کیا کرتے ہیں باشارم مصلوکم نبی میرے جیسا تھا ظالموں بدبختوں کمینوں تم لباس بشری دیکھ کر یہ شوق رکھتے ہو کہ نبی کو اپنی مثل کہہ دیں بدبختوں ابو جال کو اپنی مثل کہہ لو نہیں سمجھے میری بات ابو جال کو کہہ لیا کرو ابو جال ہماری مثل ہم ابو جال کی مثل وہ بھی تو لباس بشری میں تھا تمہیں یہ شوق کیوں چڑھا ہوا ہے نبی کی مثل بنتے ہو ہمیں کہتے ہیں جی تم سنی لوگ نبی کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو ہم پوچھتے ہیں ظالموں تم ہمارے نبی کے شریک کیوں بنتے ہو آپ سمجھے نہیں بات کو ہم انہیں پوچھتے ہیں تم کب سے نبی کے شریک بنے ہو اور تم نبی کے شریک کیوں بنے ہو ہمیں کہتے ہیں نبی کو خدا کا شریک بناتے ہیں حالانکہ ہم نبی کو خدا کا شریک نہیں بناتے ہم تو نبی کو خدا کا حبیب ہم کہتے ہیں حضور خدا کے حبیب ہیں ہم شریک نہیں کہتے ہیں حبیب کہتے ہیں ہم نبی کو نہ خدا کا شریک کہتے ہیں نہ وزیر کہتے ہیں کیونکہ شریک ماننا شرک ہے اور وزیر ماننا بے عدبی ہے ہم حبیب مانتے ہیں کیونکہ وزیر بدل جاتے ہیں حبیب بدلہ نہیں کرتے ہم نے دیکھا ہے پہلے وزیر چار دن کے بعد عصیر مگر جو حبیب ہو وہ بدلہ حضور کو ہم خدا کا کیا مانتے ہیں ذرا مل کے سبان اللہ تو کہہ دو مسئلہ یہ چلا تھا مسئلہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پہلی تخلیق کے اعتبار سے حقیقتن نور ہے اور اس دنیا میں آنے کے لیے لباس بشر میں آنا ضروری تھا کیونکہ ہمیں تربیت دینے آئے ہیں ہمیں سبق سکھانے آئے ہیں ہمیں اللہ کی حکمت سکھانے آئے ہیں ہمیں اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں ہمیں نواز کا طریقہ سکھانے آئے ہیں ہمیں حاج کا طریقہ سکھانے آئے ہیں ہمیں زکاة و صدقات ادا کرنے کا مسئلہ بتانے آئے ہیں ہمیں سونے اور جاگنے کا طریقہ سکھانے آئے ہیں ہمیں کھانے اور پینے کا طریقہ سے کھانے آئے ہیں تو اس لیے ضروری تاکہ وہ ہمارے لباس میں آتے تاکہ ہم انہیں نمونہ بنا کے دیکھ کر ان سے سبق لے کر ان کی سنت پر عمل کرتے اس لیے وہ لباس بشری میں آئے ہیں ان کی حقیقت بشریت نہیں نرانیت ہے اس کی مثال یوں ہی ہے سمجھانے کے لیے قرآن سے مثال دیتا ہوں جبریل امین کون ہے فرشتہ ٹھیک ہے نا فرشتوں کا سردار حقیقت میں جبریل کیا ہے نور بولو جبریل علیہ السلام سارے بولو جبریل ہے کوئی شک پاک ہے نا جبریل نور حقیقت میں نور نور بلکل نور نور این نور سچ مجھ نور 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 ہی نور تھا ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے اپنے گھر کے غسل خانے میں گئیں قرآن کہتا ہے تو ان کے غسل خانے میں ایک بشر آیا اللہ مریم کچھ فکر نہ کروں میں نظر بشر آتا ہوں حقیقت میں بشر نہیں نظر بشر آتا ہوں حقیقت میں میں بشر نہیں میں صورت میں بشر ہوں حقیقت میں میں بشر نہیں پوچھا تو کون ہے کہا آنا رسول اور ربے کے لے آہبہ لاکے غلاو من زقی یا میں اللہ کا بے جا ہوا رسول ہوں میں اللہ کا بے جا ہوا ہوں فرشتہ ہوں نور ہوں جبریل میرا نام ہے میں صورت بشری میں آیا ہوں حقیقت میری بشر نہیں صورت میری بشری ہے آیا کیوں ہوں لے آہبہ لاکے غلاو من زقی یا تاکہ میں 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 تجھے ایک صاف سترا بیٹا دے جاؤں میں دے جاؤں عربی لفظ قرآن کی آیت غور کرو جبریل نے یہ نہیں کہا میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تجھے بیٹا دے گا میں خوشخبری سنانے آیا یہ نہیں کہا کہا آنا رسول و ربے کے میں رب کا رسول ہوں کیوں آیا ہوں لے آہبہ میں دھوں میں ہبا کروں میں عطا کروں لاکے تجھے غلاو من بیٹا زقیہ ساف سترا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں لگاؤ جبریل پر شرق کا فتوہ ملہ کہتا ہے بیٹا اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے پھر جبریل کو کس کھاتے میں ڈالوگے جبریل کہتا ہے میں دیتا ہوں بھائی میں کوئی قصہ کہانی تو نہیں پڑھ رہا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں جاؤ کسی سے ترجمہ کرالو لے آؤ میرے سامنے چیلنج ہے تحدی ہے معارضہ ہے اعلان ہے ڈھنکے کی چوٹ کہتا قرآن میں یہ آیت موجود ہے جبریل نے کہا لے آہابہ لاکے غلام زقیہ اے مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں میں تجھے اب جبریل پر لگاؤ فتوہ کہ جبریل بیٹا تو خدا دیتا ہے تو کہوں نے دینے والا جبریل کہتا ہے میں ہوں دینے والا میں دیتا ہوں پتہ ہے جبریل نے کیا کیا نہیں سمجھے جا میں تجھے بیٹا دیتا ہوں چالے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جبریل اسلام نے مریم کو بیٹا دیا قرآن پیش کرتا ہوں ایک لفظ کا ترجمہ غلط کروں تو مجرم چیلنگ کر رہا ہوں آؤ سامنے بات کرو جبریل کہتے ہیں میں اے مریم تجھے بیٹا دینے آیا ہوں جا بیٹا دے دیا سبحان اللہ دم کیا دم 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 کرنے والوں کو برا نہ کہا کرو یہ دم بڑے دور سے آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ روح پھونکی تھی دم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں دم دم کہتے ہیں اپنی روح پھونک دینا کسی یہ جو دم کرنے والے ہوتے ہیں نا اس وقت تک دم اثر ہی نہیں کرتا جب تک اپنی روح نکال کے اگلے میں نہ رکھی جائے یہ ہے دم سبحان اللہ سبحان اللہ روح کسی میں ڈالنا یہ دم کرنا ہے تو حضرت جبریل نے اپنی روح ڈالی تو اس روح سے اس روح سے عیسیٰ علیہ السلام آئے نام پڑ گیا روح اللہ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جبریل نے کہا میں بیٹا دینے آیا ہوں سمجھا گئی اصل بات یہ ہے چونکہ جبریل خدا کی مرضی سے آیا تھا خدا کے ازن سے بول رہا تھا تو حق بن گیا اس کا جو اللہ کے ازن سے بول رہا ہو وہ کہے جا میں دیتا ہوں پیچھے مرضی اللہ کی ہوتی ہے اور میں اس کی نہیں ہوتی وہ میں اللہ کی ہوتی ہے سمجھا گئی بات جس طرح کے غوث پاک جب مرد زندہ کرتے تھے محبوب سبحانی غوث سمدانی تو ایک عیسائی کہنے لگا کہ اگر آپ کا نبی سچا ہے حضرت غوث پاک سے کہنے لگا تو فلاں سب سے پرانی قبر ہے اس پہ لے گیا کہنے لگا اس مردے کو زندہ کرو میں آپ کے نبی کو مان لوں گا غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتا صرف مردہ زندہ کروں یا یہ بتاؤں کہ یہ کون تھا کہنے لگا یہ بھی بتا دو فرمایا یہ سرنگی بجایا کرتا تھا یہ گویہ تھا کہنے لگا اس کو زندہ کر دو کہا اچھا ویسے ہی زندہ کر دوں یا سرنگی بجاتا ہوا اٹھاؤں کہنے لگا یہ تو اور بھی کمال ہے سرنگی بجاتا ہوا اٹھے آپ نے فرمایا اچھا عیسیٰ علیہ السلام سنا ہے تو کہتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے کہنے لگا ہاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے فرمایا وہ کیا کہتے تھے مردوں کو عیسائی نے کہا وہ کہتے تھے کون پہ ازن اللہ اللہ کے ازن سے اٹھے فرمایا میں اس کو اگر اپنے ازن سے زندہ کر دوں تو حیران ہو گیا آپ نے اس کی قبر پہ پاؤں سے ٹھوکر ماری فرمایا کون پہ ازنی عیسیٰ علیہ السلام کے ازن سے زندہ کرتا تھا اے مردے تو میرے ازن سے زندہ ہو جا میرے ازن سے اے مردے تو مردے جام چون پہا پاٹھوکر ماری جام چون پہ ہر یقی چون پہا پی جا اب تہچہ کو اطلاع اب 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 غوش کا ازن کوئی اور نہیں اور خدا کا ازن کوئی اور نہیں بات سمجھو غوث پاک اس وقت فناء کی منزل میں تھے فناء حقیقی کی منزل میں اس وقت جب کہا کم بے ازنی تو غوث پاک نے اپنا وجود پیچھے کر دیا تھا اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا اب غوث کا پاک کے موں سے اللہ بول رہا تھا تو جب اللہ کہہ دے کم بے ازنی تو پھر کوئی شاکہ ہے میرے آقا امام ربانی مجدد الفی ثانی نے فرمایا کہ کیا ہوا جو منصور کہہ دیا انالحق فرمایا مجدد پاک نے کہ لوگ منصور کا مطلب نہیں سمجھے لوگ سمجھتے رہے منصور کہتا ہے میں حق میں حق میں حق فرمایا نہیں نہیں لوگو تمہیں سمجھ نہیں آئی اس وقت منصور فنا تھا منصور کی زبان سے حق بول رہا تھا میں حق میں حق میں حق میں حق وہ منصور نہیں تھا نعرہ منصور ہی سے اب یہ ہوگا فیصلہ میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہے میں تیری آواز ہوں کہ تو میری بندہ ایک ایسے مقام پر جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق اس کے مو سے خدا بولتا ہا ہا کہو سبحان سبحان یا رسول اللہ یا رسول اللہ مگر اس کو کون سمجھے وہی سمجھے جس کی ہدایت اللہ کو مقصود ہو ورنہ دری ورطہ کشتی فروشد ہو ہزا یہاں کئی کشتیاں غرق ہوئیں اور پھر ان کا ایک تختہ بھی نہ ملا کے کدھر گئیں پیر کامل ہو توجہ پیچھے سچی ہو ان مشکل مقامات میں وہی بچتا ہے ان ملہ ملوانوں کو کیا پتا توحید کیا ہے سنو میں نے آپ کو حدیث نور کا مفہوم سمجھایا ہے کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہے بنانے والے اللہ نے جب حضور کو بنایا تھا تو نور بنایا تھا پہلے زمین و آسمان سے بھی پہلے فرش ارش سے بھی پہلے چاند سورج سے بھی پہلے ناری اور نوری سے بھی پہلے آدم اور ہوا سے بھی پہلے پہلے سے بھی پہلے پھر پہلے سے بھی پہلے جب کوئی پہلا نہ تھا حضور ہی حضور تھے اللہ نے حضور کو پہلے بنایا پھر حضور کے نور سے ارش بنایا کرسی بنائی لہ بنائی کلم بنائی سورج بنایا چاند بنایا ستارے بنائے فرشتے بنائے نوری بنائے ناری بنائے خاکی بنائے ہوائیں چلا دیں فضائیں بسا دیں آسمان تان دیئے زمینیں بچھا دیں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں سمندر بنا دیئے چشمیں چلا دیئے دریا ہلا دیئے باغوں میں جوانی آگئی ہواوں میں روانی آگئی کوس قضا میں رنگینی آگئی نظام عالم میں بوکلمونی آگئی پھر ہم آگئے تم آگئے رونکیں لگ گئیں آبادیاں ہو گئیں خوشیاں ہو گئیں بہار آگئی خدا کا کملی والا محبوب آگیا یہ سب حضور کا صدقہ ہے کیا شانِ احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور آئے ہاں احمدِ مُتفاقِ ہاں اول ما خلق اللہ ہو نور یہاں ایک سوال ہوتا ہے بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ تم سنی علماء یہ کہتے ہو کہ سب سے پہلے حضور بنے سب سے پہلے حضور بنے تو یہ بتاؤ سب سے پہلے حضور بنے آخر کسی شائے سے بنے ہوں گے کیونکہ جب کوئی شائے بنتی ہے تو کوئی مٹیریل ہوتا ہے اس سے بنتی ہے ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حضور نور بنے تو پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں تو تمہیں کیا بتاؤں کسی شائے سے بنے نہ زمین تھی نہ آسمان نہ فرش تھا نہ عرش نہ ہوا نہ پانی نہ آگ نہ مٹی چار اناثر بھی نہیں تو حضور کسی شائے سے بنے شائے تو کوئی تھی نہیں تو پھر یہی تو ہم مسئلہ تمہیں روز سمجھاتے رہتے ہیں کسی شائے سے تو تب بنتے جب کوئی شائے پہلے ہوتی شائے تو تھی نہیں بس خدا ہی خدا تھا تو جو تھا اسی سے بنے جو تھا جو تھا اسی سے بنے اور تو کچھ تھا ہی نہیں جو تھا جو تھا جو تھا اسی سے حضور بنے اب لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے جب ہم کہتے نوروں من نور اللہ حضور اللہ کے نور سے نور ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سب سے پہلے حضور کا نور بنا تو پہلے اللہ ہی تھا اور تو تھا ہی کوئی نہیں تو اللہ کے نور ہی سے بنے اور کس شائے سے بنے اللہ کے نور سے بنے سمجھا رہی ہے بات کہتے ہیں جی یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے اللہ کے نور سے اگر حضور بنے تو پھر اللہ کے نور میں کمی آگئی اللہ کا نور آدھا رہ گیا یہ یہ پیش کرتے ہیں حجت بازیاں کہ اللہ کے نور سے اگر حضور بنے ہیں تو پھر اللہ تو تقسیم ہو گیا حضور اللہ کا عیسیٰ اور جز بن گئے اللہ ٹکڑے ہو گیا تو عیسائی لوگ بھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں مجھرک ہو گئے تم سنی لوگ بھی نبی کو خدا کے نور سے مانتے ہو تم بھی مجھرک ہو گئے شرک تو ان کی زبان پر اتنی آسانی سے چڑھتا ہے اور کچھ انہیں سوجتا ہی نہیں بات بات پہ شرک 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 ان کے پاس شرک کے تھیلے ہیں ایک ادھر لٹکایا ہوا ہے ایک ادھر دونوں آتوں سے شرک تقسیم کر شرک 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 گیارویں شرک ارس شرک یا رسول اللہ شرک عیسیٰ علیہ سواب شرک قبروں پہ جانا شرک دعا مانگنا شرک میں کہتا ہوں اسلام تو سارا شرک ہو گیا پھر بتاؤ اسلام تمہارے باپ کے چرخے کا نام ہے اسلام نام کی شائعی تم نے کوئی نہیں چھوڑی جتنا ہی سلام تھا اس کو شرک کے کھاتے میں ڈال دیا شرک 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 تو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے تمہارے باپ کے چرخے کا نام ہے سنو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے نادانوں شرک بہت بڑی گالی ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا خبردار باز آجاؤ مسجدوں پہ صرف اللہ کا نام لکھتے ہیں ہم نے اپنی مسجد پہ سب غیر اللہ کے لکھ دیئے ہیں باہر ماتے پہ تاکہ پتا چل جائے یہ سنی ہیں غوث پاک کا نام لکھ دیا ہے خاجہ غریب نواز کا نام لکھ دیا ہے حضرت شاہ نقشبند بخاری کا نام لکھ دیا ہے شیخ شہاب الدین سوروردی کا نام لکھ دیا ہے اور ابھی ہم امام آزم ابو عنیفہ کا نام لکھنے والے ہیں کہتے ہیں جی اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَلَّهِ اَحَدَى مسجدیں اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہ پکارو ہم کہتے ہیں اس کا کیا معنی کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی نہ کہو یا علی بھی نہ کہو کسی نبی ولی کا نام بھی مسجدوں میں نہ لو کیونکہ یہ غیر اللہ ہیں مسجدیں اللہ کی ہیں غیروں کا نام نہ لو میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس آیت کا یہی معنی ہے کہ مسجدوں میں غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کرو پھر قرآن کو کس خاتے میں رکھو گے قرآن تو سارا غیر اللہ کے ناموں سے بڑا ہوا ہے نہیں سمجھے قرآن میں سورت محمد سورت یوسف نبیوں کا ذکر ابراہیم عیسی موسی شعیب داوود ذکریہ یہ غیر اللہ ہیں قرآن بڑا ہوا ہے غیر اللہ سے جاؤ قرآن بھی کوئی اور کلاش کرو یہ قرآن سنیوں والا ہے یہ مسجدیں جن پر غیر اللہ کے ہم نے ولیوں نبیوں کے نام لکھیں یہ سنیوں کی ہیں یہ خدا کی سنت ہے اللہ نے قرآن میں نبیوں ولیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں قرآن میں تمہیں اگر یہ نام پسند نہیں تو تم فیرون کا نام لکھ لیا کرو یزید کا تو پہلے ہی تم نے لکھ لیا ہوا ہے یزید کے آمی تو ہو گئے ہیں آجتہ آجتہ دیکھو قارون کے بھی آمی نکل آئیں گے یہ پھر آجتہ آجتہ نمرود اور حمان اور فیرون کے بھی ساتھی بنتے جائیں گے نبیوں اور ولیوں کی دشمنی دیکھو کیا رنگ دکھاتی ہے کدھر جا رہے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہ پکارو اس کا مطلب یہ تھا کہ بتوں کو نہ پکارو ان ظالموں نے بتوں کی دگا نبیوں کو رکھ لیا ولیوں کو اور یہ مسئلہ گھر لیا کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اور کسی کا نام مسجدوں میں نہ لکھو تو میں کہتا ہوں پھر کلمہ بھی صرف لا الہ الا اللہ تاقی رکھو کلمہ بھی صرف لا الہ اگلا عیسانہ پڑھو کیوں کہ پورا کلمہ تو سنیوں کا ہے یہ تو سنی پڑھیں گے آگے محمد الرسول اللہ تم صرف اللہ ہی کو رکھو اللہ تمہیں رکھے اللہ تمہیں رکھے تم اللہ کو رکھو ہم تو مسلمان نہیں ہوتے جب تک نبی کا نام نہ لیں سمجھ آگئی بات مسئلہ سمجھ رہے ہو جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے انہیں کہو کلمہ بھی عادہ پڑھا کرو اور آزان بھی عادی پڑھا کرو جہاں اشادو انہ محمد الرسول اللہ آتا ہے اس کو چھوڑ جایا کرو پاغلو جب نبیوں ولیوں کے بغیر چھٹکا رہی نہیں تو یہ کیا گندے عقیدے تم نے بنا رکھے ہیں ان عقیدوں پہ لانت بیجو آؤ اہلِ سنت کے عقیدے قبول کرو آخری لفظ کہہ رہا ہوں ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے بنے اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے اندر سے نکلے ہیں معاذ اللہ اللہ کا تو اندر ہے ہی کوئی نہیں اندر ہوتا ہے کسی جسم کا کسی مادی شہ کا کسی ٹھوز شہ کا اللہ نہ جسم ہے نہ مادی ہے جسم سے پاک ہے اللہ کا نہ اندر ہے نہ باہر ہے وہ اندر باہر سے پاک جے میں تینوں اندر آنکھاں پھر مقید جانا اللہ تعالی نہ اندر ہے نہ باہر ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر 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 نہیں ہے ہر جگہ کیا مطلب کہ کسی ایک جگہ میں نہیں کسی ایک طرف میں نہیں جسم سے پاک ہے حضور اللہ کے نور سے بنے اس کا معنی نہیں اللہ سے نکلے ہیں معاذ اللہ واسطہ غفر اللہ یہ معنی نہیں پتہ ہے معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے نور سے بنی ہے بل واسطہ اور حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں بلا واسطہ کیا مطلب اس کی مثال دیتا ہوں شیشہ لے کر شیشہ سورج کے آگے رکھ دو تو سورج کے چمکارے جب شیشے پر پڑیں گے تو روشنی دیواروں پر جائے گی دیواریں چمکیں گی کے نہیں بولو کیا مطلب ہوا کہ سورج کے نور سے شیشہ چمکا شیشے کے نور سے دیواریں چمکیں نہ شیشے پر جو سورج کا نور ہے وہ سورج سے نکل کر تقسیم ہوا اور آدھا شیشہ بن گیا اور سورج گھٹ گیا ایسا نہیں ہوا بس سورج کا پرتاؤ پڑا شیشہ چمکا سورج گھٹ گیا نہیں سورج کا جلوہ پڑا شیشہ چمک گیا شیشے کی تجلی پڑی دیواریں چمک گئیں بس جب خدا نے مخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو خدا کا جلوہ پڑا نور مصطفیٰ چمک گیا نور مصطفیٰ کے چمکارے پڑے چودہ طبق چمک گیا اور ویسے مسئلہ بھی یہ ہے عقیدہ بھی یاد رکھو چودہ طبق ساری کائنات یہ کہاں سے بنی ہے دیکھو نے کوئی بڑا فلسفی میرے سامنے لاکے بٹھا دو دنیا کا بڑے سے بڑا سائنس دان لے آؤ ملہ لے آؤ جو بات میں کہتا ہوں کوئی ماں کا لال اس کا توڑ پیچ نہیں کر سکتا دیکھو میں ایک بات کہنے لگا ہوں ہم پر فتوے لگاتے ہو کہ تم نبی کو کہتے ہو خدا کے نور سے بنا یہ تو شرک ہو گیا میں تم سے پوچھتا ہوں تم کس شہ سے بنے یہ کس سے بنے ان سے پوچھو تم کس شہ سے بنے پتہ ہے کیا کہیں گے اپنے ماں باپ سے تو تم سوال نہ چھوڑنا پوچھو تمہارے ماں باپ کس سے بنے وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے تم کو وہ کہاں سے بنے وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے تم کو وہ کہاں سے بنے وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے تم پوچھو وہ کہاں سے بنے وہ کہیں گے وہ اپنے ماں باپ سے چلتے جانا تھکنا نا آدم علیہ السلام تک بات جائے گی کہ آدم سے بنے تو پوچھنا آدم کس شہ سے بنا سوال کہیں میں آدم کس شہ سے بنا کہیں گے مٹی سے ہوا سے آگ سے پانی سے پھر تم پوچھنا ہوا کس شہ سے بنی پانی کہاں سے بنا مٹی کہاں سے بنی آگ کہاں سے بنی بتاؤ بتاؤ کہو اوپر چلو وہ جس شہ کا نام لیں کہ فلان شہ سے آگ پانی ہوا مٹی بنی پوچھو وہ کس شہ سے بنے پھر وہ جو کہیں پوچھو وہ کس سے بنا تو کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے کوئی بڑا اوپر جائے گا تو ایک جگہ جا کے چھپ ہو جائے گا کہ پتا نہیں وہ کہاں سے بنا کہو جب تمہیں پتا نہیں تو آؤ ہم سے پوچھو کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا اور جب خدا نے کائنات بنائی تو کائنات خدا ہی سے بنی اور کس شہ سے بنی اور تو کچھ تھائی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں کہتے ہیں کہ حضور خدا سے نہیں بنے انہیں پوچھو پانگلو تم کس سے بنے ہو تم اپنا آپ بتاؤ انہیں بھی ادھر ہی جانا پڑے گا تو یہ بات ماننی پڑے گی یہ تیہ شدہ ہے کہ ہر شہ خدا سے ہی بنی ہے ہر شہ خدا ہی سے بنی ہے کیونکہ فقط خدا ہی خدا تھا اور کچھ نہ تھا اب جب خدا نے کائنات بنائی تو سنو غور سے سنو جب اللہ نے ارادہ کیا میں بناوں تو سب سے پہلے میرے نبی کو بنایا پھر نبی کے صدقے ہر شہ کو اللہ نے اپنی تجلہ سے ہی بنایا اللہ نے تجلی ڈالی مٹی بن گئی تجلی ڈالی نور کی ہوا بن گئی اللہ کی تجلی سے ہی آگ بن گئی اللہ کی تجلی سے ہی پانی بن گیا ہر شہ اللہ کی تجلہ سے بنی ہے اور شیخ محقق عبدالعق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کائنات زمین و آسمان چودہ طبق یہ اللہ کے افعال کی تجلی سے بنے فرشتے اللہ کے اسماء کی تجلی سے بنے نبی اللہ کی صفات کی تجلی سے بنے مصطفی اللہ کی ذات کی تجلی سے بنے یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ اس نے اپنی تجلیات کے پرتاو ڈالے ہر شہ بن گئی تو ہر شہ اللہ سے بنی ہے نادانو جب تم سارے اللہ سے ہی بنے ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے محمد کا نور اللہ کے نور سے بنا یہ اہل سنت کا حقید ہے وما علینا اللہ البلاء